حریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُمْ اُسْرَونَ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبر حددار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے شیطان سے ان کی جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں پناہ مانگتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہوتا ہے انسان بغیر غور و فکر کے کسی مقام یا منزل پر نہیں پہنچ سکتا مثلا حضرت امام فخر الدین لازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ترکے انتقام انسان کو شیطان جب مس کرتا ہے تو جنونی قیفیت پیدا ہوتی ہے کس شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے میں پچھلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں جی کچھ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جن کو پر غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ وجوہات ملتی ہیں مثلا جب بھی شیطان انسان کو کسی معصیت یعنی گناہ پر اکسائے اور نافرمانی پر اکسائے وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کرے کہ جب اللہ وحدہولہ شریک اس بندے کے اوپر اتنی مہربانی کرتا ہے زندگی صحت عزت سب کچھ اللہ نے اعطا فرمایا ہے تو کیا یہ انصاف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے شیطان نے ہمیں کیا دیا اللہ نے کیا دیا سب کچھ اللہ نے اعطا فرمایا بندہ اس ذات کی جس ذات نے سب کچھ اعتا فرمایا اس کی نافرمانی کر رہی ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نمک حرام جس، کھالی میں کھانا اسے میں چھید کرنا جس کا کھانا اسی کے اوپر بھونکھنا جس مالک کا کھا رہا ہے تو اس کا وفادار نہیں تو اور کس کا وفادار ہو بندہ یہ سوچ لینا کہ بلا کبھی شیطان کے نغے میں نہیں آئے گا اب دوسری بات کہ یہ بات اگر وہ گناہ کرتا ہے تو راضی کون ہوگا شیطان اور اگر وہ اللہ کی نا فرمانی نہیں کرتا تو راضی کون ہوگا کیا جس نے انعامات دیئے ہیں اس کو راضی کرنا چاہیے یا جس نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے بربادی کے اب آپ یہ دیکھنے جی جوہ ہے اللہ نے جوہ شراب یہ تمام چیزوں سے منع کیا پاکستان کے اندر جوہ کی کتنی عیب سے ایسی آئیں جن کے اندر لوگوں نے جوہ کھلنا شروع کیا سارا کچھ کار بار سب کچھ برباد کر دیا لاکھوں کروڑوں روپائے اڑا دیا پھر اسی صدمے کے اندر انہوں نے خودکوشیاں کر لی نہ فرمانی کی اللہ کی کیا ملا سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں اندر میں حرام موت مار گیا خودکوشی کر کے مار گیا فائدہ ہی کوئی نہیں اللہ وحدہو لا شریک اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَقِلَ الْيَوْمَنَنْسَاكُمْ كَمَانَسِيبْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَذَا صورت الجاسیہ کی آئی مبارکہ ہے اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اس طرح بھولا دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملقات کو بھولا دیا تھا اللہ وحدہو لا شریک کا تو سامنا کرنا ہی کرنا ہے کبلا رات کو مجھے ایک فون آیا بندہ دوڑتا ہوا آیا جی یہ ایک مسئلہ ہے ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا جو بھی ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا جی تو وہ کہنے دائے ایک چھوٹا جا مسئلہ ہے تو ساڑے کل خیر نہ لائے بھئی تو آجا چھوٹا جا مسئلہ ہے چھوٹا جا مسئلہ ہے آپ پہ حل کرو ساڑے کل خیر نہ لائے مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے چھوٹا کی تے بڑا کی اچھوٹا جا مسئلہ کی ایڈڈا چھوٹا ہے تو ہوں گا ساڑے کل خیر نہ لائے چھوٹا جا چھوٹا جا چھوٹا جا وقت پاکے سارے نو تو بھئی ہم جاہ zde çaکے جا کے جی چھوٹا جا مسئلہ ہے اچھا جی میں کہا 6063 جی وہ چھوٹا جا مسئلہ ہے وہ کہاں دے میں اپنی بوٹی انہوں نے اسٹام دے ہوتے ہیں پندرہ سور روپیال اسٹام دے ہوتے لے کہ تین طلاقہ دے دیتی انہیں انہوں نے مسئول نہیں کیتی ساں نو پتہ لگیا سی ایسی اس واس مسئول نہیں کیتی میں کہتوہ دے مسئول کرنے طلاق کونوں نے اسی کہ انہوں نے دیتی بھائی بڑے سیانے لوگ نے انہوں نے بتا بھی لگ گیا کہ طلاقہ در اسٹام آیا خبردار خبرنے ہی مسئول نہیں کرنا واپس لائے جو بندے دا آکے بندے نہیں دیتی اور انہیں لکھ کے ثبوت پیش کار دیتا ہے لاؤ جی اچھا جی پھر وہ چلا گیا عدالت میں کیس لڑکی نے ادھر سے کھلا کا دعویٰ کر دیا انہیں جو طلاق دے دیتی انہوں نے کھلا تھا کی توک ہے بھائی کھلا کا دائر کرنے کا تکی نہیں ہے دعویٰ کہ جب وہ لڑکے نے طلاق تجھے دے دی ہوئی ہے پھر جہز نے بلائے جی چلو سلا کرو وہ بھی یہ دا سہنی ماندہ بچہ سی انہیں بھی جڑے نے جی دسیہ نہیں کہ میں طلاق دے چکے ہیں پہلے جج نے کہا چلو سلا کرو جناب سلا کرنے تے راضی ہو گیا انہوں نے کہا چھوٹا جی مسئلہ ہے میں کہا ماشاءاللہ بڑا چھوٹا جی مسئلہ ہے اللہ دی ودود توڑ کے ہنجی تسی ہوندہ مزاق اڑا رہاں چاہ رہے ہو اور منہوں کہنے میں توڑے جنہوں میں برابر دا شریک ہوں جو دوڑ جو ایسی کوئی جڑے نے جی اندہ کوئی حال نہیں اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جس وقت یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پڑھیں گے ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں کو اس کی نعمتوں کو یہ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں حضرت مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں ماں باپ شادی کرنے سے پہلے طلاق کیا اور نکاح کے مسائل پڑھاتے بچوں کو ماں باپ کیوں نہیں پڑھاتے ان کو پڑھانا چاہیے یار جہاں پر آپ لکھ روپیہ لگا دیتے ہیں حال کے اوپر جناب کنے لکھ جی چار لکھ جی پنج لکھ جی حال دے اٹھے کھانے دے اٹھے چار چار پنج پنج لکھ روپیہ لیا دیتا ہے چار سو روپیہ دی پنج سو روپیہ دی ایک کتاب نہیں لیا جن دے طلاق دے مسئلے لکھے ہونے یا نکاح دے مسئلے لکھے ہونے لگا جی چار سو روپیہ دی کتاب پانچ لکھ روپے آسی لانے ساری برادری نو بلانے ساری رشتہ دارہ نو بلانے اور بلا کے جناب اسی توڑی زندگی دا فیصلہ کرنا ہے ادھر آو آ کے اپنی زندگی سوارن واقسے سو سفیدی کتاب جا سفیدی کتاب پڑھو وہ نہیں پڑھا نہیں پھر سارا پیسہ بھی برباد ساری جہان چھوی بیس تھی انہوں نے کہا دے جی جاج نے اگر منو تمکی دیتی ہے اگر میں جڑے نا جی وکیل نے منو کیا کہ اگر کوئی ایسی بیسی گال کی تھی جاج دے گئے انہیں جڑے نا جی سات لاکھ روپے جرمانہ پا دینا ہے سات سال دی کہا ہے انہیں دے جڑی میں کہا منو دس میں کی کرا ایک گند مارن تو پہلے میرے نا رابطہ کرنا سی طلاق دین تو پہلے میرے نا رابطہ کرنا سی اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے چار صفحے نہیں پڑھے ایک رکوع قرآن کا نہیں پڑھا سورہ طلاق نہیں پڑھی انہوں نے ان لوگوں نے کم از کم یہ چار صفحے قرآن کے پڑھے ہوتے ساری زندگی تو سکون میں گزر جاتی آج تک حضرت صاحب مولویوں کے اندر آپ کو بہت کم طلاق کا ریشو ملے گا مولویوں کے اندر اللہ ما شاء اللہ کسی مولوی کا سنا جائے کہ بھئی انہیں طلاق دیتی اپنے بڑی نو ورنہ وہ طلاق نہیں دیتے کیونکہ ان کو طلاق کے مسائل کا پتہ ہے وہ طلاق کے مسائل کو جانتے ہیں اب آم الناس کے اندر سب سے زیادہ گاندھ مچا جائے اور پھر یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ طلاق دی دو دفعہ دی سیدھیاں تین طلاق دا ایک طرح ہاں نہیں وہ سبر نہیں ہوندہ نا جی ایک ہفتہ پہلے میرے پاس پھونہ آیا جی بیٹھے ہو احسن جی سورہ تے جو آئی بیٹھے احسن سورہ کہاں دے تو میری تینوں طلاق کیوں نہیں دے انہیں جا میں تینوں ستر میری تینوں میں ستر طلاق دیتی ہیں چاہتے بندہ جتیاں مارے بے شرم آدمی اللہ اور اس کے رسول نے تین طلاقوں کا سلطلہ رکھا ہے حکم دیا تو ستر طلاقوں دےنا ہے کونوں نے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے بندہ کہاں دے جی میں اپنی بڑی نسو طلاقوں دیتی ہیں آپ نے فرمایا تین طلاقوں تھے اللہ رسول نے حکم سی اہاں جی وہ تو ٹھیک ہے واقعہ ہو گئی ہیں باقی ستانوے کھوڑے ٹھوکو بھی ہیں تو اللہ دے شریعت نال رسول دے شریعت نال جڑے ہیں مزاکر نے یہ لوگوں نے مزاک بنا لیا یار شریعت کو مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ کونسی مسلمانی لے کے پھر رہے ہیں نماز یہ لوگ نہیں پڑھتے قرآن ان لوگوں کو نہیں آتا نماز کی شرائط پاکی پلیتی انہوں نے نہیں ہوں دی جے انہوں نے کہہ دی گیا نا کسے نے بھی پھڑ کے آ یار آتے ذرا نماز دی دو رکعت نہ تھے پڑھا ٹنگا کمبر لگ جان گئے جنہیں آپ ساری زندگی نہیں پڑھی انہیں پڑھا نہیں کی جے پیو مر جائے نا کہیے نا کہ پتر کدھر نے جی آو ذرا پتر آگیا آ کے جنازہ پڑھاؤ ساری زندگی انہوں نے جناب کسی مسلمان دا جنازہ نہیں پڑھا انہوں نے پیو دا جنازہ کی پڑھا اب ایمان سے بتائیے یہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی شیطان کو راضی کرنے والی کبلہ مجھے یہ بتائیں جتنے بھی یہ کلمہ گو ہیں اس وقت ان تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے حضرت اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے یہی سوال کر لیا او بندے یہ بتا ذرا میں نے تجھے یہ نے مدی یہ نے مدی یہ نے مدی اور میں نے تجھے منع کیا تھا تُنہیں شیطان کے قریب نہیں جانا شیطان کی بات نہیں ماننی تُو نے کیا کیا بندے اللہ کی ذات کیا کرے گی نافرمانی پہ خوش ہو کے جنت دے دے گی نافرمانی کے اوپر اللہ کی ذات ناراض ہو کے جہنم ہی پھینکے گا تو وہ چیزیں ہمیشہ بندہ یاد کرے یہ قرآن واضح کرے وَقِيلَ الْيَوْمَنَ انْسَاكُمْ كَمَانَسِيْتُمْ نِقَائِ عُمِكُمْ حَادَ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھولا دیا تھا وہ ایسا نہیں کرنا اب دیکھیں پھر یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا جی کلمہ شریفہ علیہ تو مسلمان ہو گیا کلمہ دراصل کیا ہے عدالت میں جائے نا جی تو وہ نہ مجیسٹریٹ کے سامنے دفعہ چونسٹھ کے یا ایک سو چونسٹھ کے بیانات کروائے جاتے ہیں اور وہ عدالت کے اندر پورے ایک اتھنٹک ہوتے ہیں جناب کہ یہ جناب بیان دیا گیا ہے یہ جناب جیسٹریٹ کے سامنے کا بیان ہے لہٰذا جو ہے پوری عدالت کے اندر اس کی بیلی ہوگی کلمہ شریف حلف نامہ ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے حلف دیا اللہ کو یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہم تیرے حبیب کی بات مانیں گے ہم نے تجھے الہ مانا اب یا اللہ جو تیرے حکم ہوگا تیرے حبیب کا حکم ہوگا مالا ہم تیرے حکم بھی بانیں گے اور تیرے رسول کا حکم بھی بانیں گے وعدہ ہوگیا اللہ سے خلو قرار ہوگیا اللہ سے اللہ کہتا تم میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا صرف بقر شریف کے اندر ہے اللہ کے بندے تُو نے میرے ساتھ وعدہ کیا میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں کروں گا مالک تیرے حبیب کی بات مانوں گا اور میں نے تیرے سے وعدہ کیا ہے کل قیامت والے دن جو ہے میں تجھے جنت عطا کروں گا تو اپنا وعدہ پورا کر لیں میں اپنا وعدہ پورا کر لوں یسرہ بقر شریف کے اندر پہلے سپارے کے اندر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت جی جو جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ رزق دے دے یا اللہ ہمیں سارا کچھ عطا فرما دے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا رہتا ہے پھر بھی ہم بات کس کی مانتے ہیں شیطان کی ہے جی ہم اللہ کہتا ہے اجیب دعوت الدائی زاد آنی فلیستجیبولی سورہ بقرہ شریف کی آئی ببارکہ ہے جب مجھ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اللہ وحدہ اللہ شریف وہ ذات جو تیری دعاوں کو قبول کرنے والی ذات ہے اس کو ناراض کر کے شیطان کے راستے پہ جا رہا ہے یعنی ارشاد باری طلعہ ہے اللہ وحدہ لا شریف ام حسیب اللہ دینہ تر حسیعات ان نجعلہم کاللہ دین آمنوا وعملوا صالحہ تسوا ام محیاہم ومماتہم سا امائی احکمون سورہ جاسیہ کیا مبارکہ جن لوگوں نے دلیری سے گناہ کیے کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی اور وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں بھائی جن جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اللہ کہتا ہے وہ لوگ اور جنہوں نے ناراض کیا وہ لوگ برابر ہو جائیں گے نہ صرف وہ لوگ برابر ہوں گے بلکہ ان لوگوں کی زندگی اور موت بھی اللہ برابر نہیں کرے گا ہوئے 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 کبھی نافرمان کی موت دیکھیں حضرت جی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بس اپنے پناہ میں رکھے اپنے فضل اور کرم کی بارشیں رکھے اپنی ان آیات سے ہمارے اوپر جو ہے وہ فضل کرتا رہے مالک کی ساتھ حضرت جی جس وقت ایک نافرمان بھائی مان چوڑ اور سود خور کی موت لاتا ہے نا اللہ جب لاتا ہے ہوئے 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 تڑپ تڑپ کے یہ لوگ مرتے ہیں اور ایمان والوں کی میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا باتیں یار سبحان اللہ کیا باتیں یار نشانِ مردِ مومن باد و گوئیم چمرق آیت تبسن بر لبیوس مرتے وقت بھی مسکر آ رہے ہوتے ہیں مرتے وقت بھی مسکر آ رہے ہوتے ہیں کیوں مسکر آ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کی جماعتہ ہی ہوتی ہے یا ایتو ان نفس المطمئنہ ارجعی الہ ربی کے راضیتا مردی فدخلی فی عبادی ودخلی اعلان سن رہا ہوتا ہے وہ جنت کی خوشکبریاں سن رہا ہوتا ہے ستر ہزار فرشتہ خوشکبریاں دے رہا ہوتا ہے ملک الموت سلاندی بیٹھے ہوتے ہیں خوشکبری دے رہے ہوتے ہیں وہاں بندے وہاں کیا کر دیا کمال کر دیا تُنہیں ساری زندگی اللہ کی مانی آج دیکھ اللہ تعالی تجھے کس طرح اپنے انعامات سے نوازتا اللہ کس طرح اپنے بندوں میں تجھے شامل کرتا کس طرح اللہ تجھے جنت عطا فرما وہ بندہ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد جب پھل ملتا ہے تو حضرت جی خوشی تو ہوتی ہے خوشی تو ہوتی ہے نا جی تو پھر مرتے وقت بندہ مومن مسکرانے شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ حضرت صاحب اللہ والوں کی موت ایسے ہی ہوتی ہے جب بھی مرتے نا مسکراتے جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آ فرمان بندہ جب اس کی موت آتی ہے حضرت جی کچھ ہم نے نظارے دیکھیں موتوں کے اللہ اکبر اللہ اکبر کلیجہ موں کو آتا ہے کیسے نا فرمانوں کی اللہ پکڑ کرتا ہے حضرت یہ دور چلاک لوگوں کو دور ہے یہ لوگ یہ دور مکاروں کا دور ہے مکار لوگ لیکن اللہ کی قسم آج تک کسی چلاک اور مکار بندے کی موت کو میں نے اچھا نہیں دیکھا سادہ لوگوں کو بے وکوف بنا لیتے رہتے ہیں اللہ سادہ لوگوں کی پھر بھی خیر کر دیتا ہے ان کو نواز دیتا ہے بھوکا نہیں مارتا سب دور چل رہا ہے اب مجھے ایمان سے بتائیے جو سادہ لوگ ہیں جو غریب عوام ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو مارنے کا کون سا نہیں سبب بنایا گیا ہر طرف سے ان کو مارنے کا احتمام کر دیا گیا مزری مہنگی کر دو پانی بھی مہنگا کر دو اٹا بھی مہنگا کر دو سب کچھ مہنگا کر دو ارنا مہنگا کر دو کچھ لے ہی نہ سکے کھا ہی نہ سکے میرا رب کندہ ہے میں بھی تہا آنا پھر نہیں لوگوں کی یہ جو لوگ ان اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی مخلوق پر سلم و ستم کرتے ہیں ان کے محدود دور ہوتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جناب شاہوں کو جناب تختیں چڑھتے بھی دیکھ لیا وہ قید و بند کی صحبتیں بھی کاٹتے دیکھ لیا جلہ وطریاں بھی کاٹتے دیکھ لیا زلیل و رسوہ ہو کے ان کو جناب مرتے ہوئے بھی دیکھ لیا اللہ کے بندے وہیں کے وہیں ہیں اللہ کی ذات یہی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اوہ بندے جو ذات تجھے اتنے خطرناک دور کے اندر بھی رکھا نہیں نا مرنے دے رہی وہ اس ذات اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اس شیطان کو دفعہ دور کر دیا جائے اس کے مکر سے اس کے دجل سے تو اللہ کی پناہ مانگ تاکہ تو محفوظ رہے اللہ تعالیٰ اپنے عبیب کا صدقہ ہم کو آپ کو قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے